آج ہم جو ایک نیا ویلاگ بنانے جا رہی ہیں جی وہ ویلاگ جو بہت ہی انٹرسٹنگ ہے ہمارے گھر کے سامنے ایک ٹاور ہے آج ہم اس ٹاور کا وزٹ کر رہے ہیں اور یہ ہے جی ریان خان انہیں تو آپ جانتے ہی ہوگئے اگر نہیں بھی جانتے یہ کونزا سیلوبریٹی ہے حسدے چہرے ہیں انہوں نے مطلب نہیں ہندہ کہ انہوں نے کوئی تکلیف نہیں ہندی وہاں مطلب ہندہ کہ انہوں نے تکلیفہ نہ ڈیل کرنا ہندہ ہے یہ آپ کو سامنے ٹاور نظر آ رہا ہے جی یہ کوئی ایفل ٹاور نہیں ہے لیکن یہ جو انہیں جیز کا ٹاور آج ہم اس کا وزٹ کریں گے آپ کو کیمرے کے اندر نظر آ رہا ہوگا کہ یہ کتنی انچائی کے اندر ہے تو ابھی ہم آپ کو بتائیں گے جی کہ ہمارا یہاں سے جاتے وقت کتنا ٹائم لگے گا اور انشاءاللہ وہاں کے اندر کا بھی آپ کو سین دکھائیں گے یہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا دیکھنے آپ کو دھوپ بھی بہت سخت ہے جیسے آپ نے ہمارے سلاک کوئنٹ تک دیکھنے انشاءاللہ ہم آپ کو اندر کا بھیو دکھائیں گے موسیقی 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 جی پہنچ آئے ہیں تھوڑا سا بھائی کو کھڑا کر دی ہے آگے آزر بھائی یہ ہمارے ساتھ آگئے ہیں وہ ہمیں لے کے جائیں گے ٹاور کے اوپر وہاں ٹاور کا منظر ہے وہ دکھائیں گے کیونکہ یہ خود ٹاور کے اوپر ڈیوٹی کرتے ہیں تو آج انہوں نے سپیشل مالیہ ٹائم نکالا ہے جی آزر بھائی کے پاس پہنچ آئے ہیں جی اسلام علیکم آزر بھائی ہمارے آزر بھائی تھوڑا سوری لگ رہا ہے تو ہم آزر بھائی کا بہت شکریہ دار کرتے ہیں آج انہوں نے ماری سپیشل ٹائم نکالا ہے اور ابھی ہمیں یہ لے کر جائیں گے یہ ٹاور کے اوپر ٹاور آپ نے تو بہت سارے ٹاور جیکھے ہوں گے سر پہلے لیکن یہ ٹاور جو ہے یہ ہماری سائی جو جیاز کا ٹاور اسے ہیں جیاز کا ٹاور ہے یہ ٹلی نورولو نے بھی اس کی سائیڈ شیئر کی ہوئی ہے سائیڈ شیئر کی ہوئی ہے اور میں خود پہلی دفعہ اس ٹاور کو جا رہا ہوں اس سے پہلے کبھی یہ ٹاور میں دیکھا نہیں ہے باہر سے تو دور سے یہ نظر آتا ہے لیکن نظر میں کبھی اس کا پہلے نہیں گیا تو آج ہم آزر بھائی کے ساتھ بہت ان کا شکریہ دار کرتے ہیں پہلے یہ ماری ساتھ جا رہے ہیں اور ہم اس کا انظر کا جو نمائے وزٹ کروائیں گے تو آپ نے بس مارے ویلاغ کوئنٹ تک دیکھنا ہے ہم انشاءاللہ ابھی آپ کو راستے کی ویڈیو بتائیں گے کہ یہ کیسا راستہ ہے راستہ جا رہے جی جو ہم پارک کو آپ کو میں نے بتایا تھا یہ پارک پارک کے اوپر ہے ٹاور تو یہ مختلف لوگوں کے جہاں پر کھیت بھی ہیں لیکن ہم یہاں تھوڑا سا راستہ بنا ہو گیا ہے اور باقی ہم شارٹ کٹ طریقے سے جائیں کیونکہ یہ تو پارک جو بہت اونچا ہے تو بس ابھی ہم جا رہے ہیں آپ کو راستہ دکھا رہے ہیں اور یہاں پہ اس سے پہلے ہمارے ایکس پرائم منسٹر عمران خان نے ایک بلینٹری پروجیکٹ شروع کیا تھا اس کے پارمیادر پہ آپ کو ہم پہلے بتائیں گے یہ راستہ جا رہا ہے جی آپ دیکھنے کس پاری نمائے راستہ ہے یہاں پہ چڑھائی کا طرف کافی دشواری آتی ہے ہمیں گاؤں کے لوگ ہیں الحمدللہ ہمیں چل سکتے ہیں باہر کے بندہ آئے تو ہوتا ہے یہاں سے تک میں چہتے چہتے ہیں تو ہمارا باہر کریں ہمارا باہر کریں تا پھر已經 کھٹا قومت بتائیں ہمارا باہر کریں را كزش کریں شکریp نمو اچھا تو ابھی ہم جو ہے نا جیسا کہ آپ کو میرے ویڈیو میں بتایا تھا کہ ایکس پرائم منسٹر امران خان نے جو ہمیں ایک توفہ دیا بیٹی پی کی صورت میں تو اس میں یہ جو آپ کو ہمارے پیشے دراست نظر آ رہے ہیں گون وغیرہ کے یا اس طرح کے مطلب جو امران خان نے دراست لگا ادھر لگوائیں ہیں تو چونکہ عادل بھائی اس وقت ادھر ہی تھے انہوں نے وہ دیکھے تھے دراست لگاتے ہوئے تو میمی عادل بھائی سے یہ پوچھوں گا کہ آپ امران خان کے اس جو قدم ہے امران خان کا جو اقدام ہے آپ اس کے بارے میں کیا کہیں گے یہ علی بھائی آپ نے بہت خوبصورت بات کی ہے درخت دیکھیں ایک زندگی ہے اور انفرچونیٹلی ہم لوگ اس کی کیر نہیں کرتے درخت لگاتے نہیں بلکہ ان کو کاٹتے رہتے ہیں صحیح بات ہے تو ابھی یہ در بھی آپ کو علی بھائی دکھائیں گے کیمرے کے ساتھ تو یہ بھی کٹنگ ہوئی ہو یہ ایک درخت کٹا پڑا ہے تو یہ بی ٹی پی کا بہت بڑا پروجیکٹ تھا ایکس پی ایم صاحب جو ہمارے امران خان صاحب نے ان کا بہت بڑا انیشیٹف تھا یہ بلکل تو دیکھیں درخت خوبصورتی ہے ہماری زندگی ہے ہمارے لیے اکسیجن پروائیڈ کرتے ہیں اور ہلاکی کی خوبصورتی ہوتی ہے آپ علی بھائی دیکھ سکتے ہیں کہ سراؤنڈنگ میں جتنے بھی پہاڑ ہیں ان سب پر یہ پروجیکٹ لگا ہے بلکل یہی بات ہے ساری جگہ پر لیکن کچھ لوگوں کی غفلت کی وجہ سے بعض اناثر ایسے ہیں جو یہاں پر آگ لگا دیتے ہیں بلکل یہی بات ہے پروجیکٹ کو آدھل بھائی کی اس پاتھ گیا ہے اور بتایا گیا ہے کہ یہ ہی کچھ نہیں ہے یہ سارا کچھ ہمارے سامنے لگا ہے تھوڑی سی ہم نے ان کی کیر کی ہے آگ لگنے سے بچایا ہے جانوروں سے بچایا ہے آج آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ بلکل تیار ہیں درخت تو یہ کس کی ہیں یہ ہمارے ہی ہیں ہمارے لیے ہی کر رہے ہیں کون سا انہوں نے ساتھ لے کر جانا تھا تو یہ ایک ہمیں اکسیجن پروائیڈ صحیح بات ہے کتنی چیزیں ضائع ہو جاتی ہیں آگ لگنے کی وجہ سے چریند پرن چونٹیاں پلکل یہی بات ہے میل پوائنٹ یہی ہے صحیح بات ہے تو یہ ایک انیجوکیٹڈ بات ہے پڑے لکھے لوگوں کے لیے یہ ایک تو اچھی بات ہے جو اس چیز کو انڈسٹینڈ نہیں کرتے صحیح بات ہے تو ان کو میں بتانا چاہتا ہوں کہ یہ ایک انسان کا قتل نہیں ہوتا یہ حوانات جو ہیں انسانی مخلوق ہیں یہ ان کا بھی کتل ہے بہت اچھی بات جی عادل بھائی نے آپ کو جو ہے بتائیے شارٹ لفظوں میں انہوں نے بازے طور پر یہ بتا دیئے کہ جی دیکھیں سا آہ چریند پرن جو کے مطلب پرندے ہمیں اکثر آوازے بھی آ رہی ہوتی جہاں جہاں باغ لگتی ہے تو ہمیں مارا دل بہت خفا ہوتا ہے کہ یار یہ بہت جو انا غلط ایکٹیویٹی ایس طرح کی نہیں کرنے چاہیے کیونکہ ہم اگر ہم اللہ کی مخلوق کے ساتھ پیار نہیں کریں گے تو اس پہ جو نا ہمارا برا امپیکٹ یہ آپ کو جو ٹاور کی بیک سیٹس پہ جگہ نظر آ رہی ہے جی آوازے ہیں جی ہم ساتھ میں لیوڈی میں لکھ کے آپ کو بتائیں گے کہ آوازے جہاں کدھر آتا ہے کیونکہ یہ جہاں بہت سارے جو نا گاؤں ہیں گاؤں کے آہ مطلب گاؤں یہاں پہ آپس میں جو نا ٹیچ ہوئی ہیں تو یہاں سے ویڈیو بنانا تھوڑا مشکل بھی ہے لیکن ہم آپ کو پھر بھی جو نا پراپرلی کیپچر کر کے بتائیں گے کہ حویلیان ادھر کدھر آتا ہے اس کے بیک سیٹ پہ ہم آپ کو حویلیان کا ویو بھی دکھائیں گے اور اور یہ ہے جی میرا گاؤں تکچے شیخان بہت ہی خوبصورت گاؤں تکچے شیخان یہ سامنے میرا گھر بھی مجھے نظر آ رہا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ یہ مختلف ہمارے جو نا گھر ہیں اور آپ دیکھ سکتے ہیں آہ وہ جیتے سے آپ کو میں نے گاڑی آہ گزرتی ہوئی دکھائی تھی یہ ملہ گھوڑا ہے اور یہ ہمارے گار کے بلکل پاس ہی ہے یہ دیکھیں گاڑی جا رہی ہے اس سے ملہ گھوڑا ہم کہتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ وہ جو آہ سکول جو سکول والا ہے یہ یہ سارا ملہ گھوڑا ہے اور اس کے بیک سائٹ سے جو راستہ جا رہا ہے میں آپ کو سڑک دکھا دوں آپ ویڈیو میں دیکھیں یہ سامنے جو ہے جب یہ رجویہ جویہ کی طرف جاتا ہے اور یہ جو سڑک ہے یہ مختلف آہ جو نا آہ ویلیج آہ ویلیج گو آپ سے ملاتی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اس ٹاور کی جو بیک سائٹ پہ ایک جگہ ہے جسے ہم بند یہ تیخان بولتے ہیں یہ دیکھ سکتے ہیں یہ آپ کہوں بند یہ تیخان برسین یہ اس کی ٹاور کی بیک سائٹ پہ جو گاؤں آتے ہیں جی یہ ابھی ہم ٹاور کے جو نا بیک سائٹ سے اتر رہے ہیں اور سامنے ٹاور آگیا ہے جی یہ وہ ٹاور ہے جی جس کا ہمیتا انتظار ہم پہنچ آئے ہیں تقریباً پیس پچیس منٹ کی مسافت تھی اس کے بعد ہم ٹاور کے پاس پہنچ آئے ہیں ابھی آزل بھائی بھی سامنے آگئے ہیں آزل بھائی بتائیں جی یہ ٹاور کے بارے میں اندر تو چلتے ہی ہیں لیکن یہ اچھا تو ابھی بھی آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ جو آپ کو خمبہ سا نظر آ رہا ہے اس کے ساتھ یہ جو ڈیوائس لگے ہوئی ہے یہ سگنل کو کیچ کرتی ہے اور یہ جو آدھر بھائی نے جیسے آپ کو بتایا کہ یہ اویلیاں سے سگنل آتے ہیں اور کیونکہ اویلیاں میں اس کا سب سے بہت آور ہے تو یہاں سے سگنل آگے یہ کیچ کرتی ہے اس کے ساتھ یہ انٹینیس کے لگے ہوئے جس سے یہ آگے ٹرانسمنٹ کرتے ہیں اور یہ مختلف ویلیجز کو جو ہیں جہاں سے سگنل سپلائی کرتے ہیں اچھا آدھر بھائی یہ بتائیں کہ جب بجلی نہ ہو تو بجلی نہ ہو تو یہ تقریباً کتنی دیر تک چال سکتا ہے یہ میں تو خمبہ سا ہوئی جس پہلے یہ سب سے پہلے یہاں پر وابدہ نہیں تھی اچھا تو یہ تقریباً دو سال ہوئے ہیں وابدہ آئی ہے یہاں پر سب سے پہلے تو یہاں پر یہ دیزل کی لیکنکہ آپ کو نظر آ رہی ہو گی شرط کو دیزل اور گیر ہے اس کے طور پر سارا سسٹم نے اس کا چلتا تھا تو پھر کمپنی نے جو ہے وہ وابدہ یہاں پر پروائیڈ کی ہے کہ ان کے از اگر بجلی نہیں ہوتی تو ان کی اندر سسٹم میں بیٹریز جو انسٹال ہوئے ہیں وہ بیٹریز منیمو منٹ ٹائم جو ان کا اچھا ہے اچھا تھا دیکھا ہے اچھا گیا اچھا تک بیٹری ناؤنے کے سوید نہیں ہے موسیقی 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 اور آزر بھئی بیٹری ہے اس کے آنے موقع بیٹری ہے اس کا کیبن ہے یہ اس فرمہ موقع ہے اسیت پر اس کیبن اکر اندر بیٹریز پڑی ہوتی ہیں سیریز میں لگی ہوتی ہیں برائی بیٹریز جو ہوگی ہیں چوبیس بیٹریز ہوتی ہیں اگر ایک بھی پارٹی ہوتی ہے تو ساری مکامکہ میں چھوٹ دیتی ہیں یہ اس کے ایٹی ایس ہے اس کے سارا سسٹم میں اس کا چالدہ ہوتا ہے اس اس سے پینلز سے لگی ہوں گے ہیں باقی اس کا جو مکمل پینل ہے جو اس کا وہ اس بوکس کے اندر ہے صحیح ہے یہ چھوٹا سا پہلے سب بہت بڑی بڑی مشینیں ہوگا کرتی تھی اچھا پہلے اس کے اندر یہ کنٹینر بننا ہوگا تھا اس کے اندر یہ سارا سیٹپ ہوگا تو یہ جو سامنے آپ کو جو نظر آ رہی ہے یہ جیز گولوں کی جو اندر سارا سیٹپ لگا ہوا ہے اچھا یہ جیز کا ہے اور وہ یہ ٹیلی نار کا اچھا اچھا آپ کو جو میں نے بتایا ہے یہ ویوز جو بیٹری ہو جو ایٹی ایس سسٹم نکو ہے یہ ٹیلی نار کا ہے اور اس کے ساتھ یہ جو سسٹم ایجائز کا ہے یہ کنٹینر ہے کنٹینر جو ہے وہ پہلے بند تھا سارا صحیح ہے تو اس میں ایسی بغیرہ لگے ہوئے تھے کیونکہ آپ ٹکنالوجی ہے وہ ترقی کرتی گئی ہے صحیح بات ابھی مائنر چپ سسٹم آگا ہے صحیح ہے تو ایسی اس کی ضرورت نہیں ہے انہوں نے یہ کنٹینر کھول بھی دیا ہے یہ اس کے ساتھ انہوں نے بتایا ہوئی یہ جرنیٹر ہے وہ اس کے ساتھ یہ جو اس کے ٹینک کے لگو یہ ہے ڈیزل اچھا راضر بھئی آپ مجھے بتا رہے تھے کہ اس کا جو پراپر انہوں نے ایک سسٹم کیا ہوئے نا ہاں اس کی جو سیکیورٹی کا جو آپ بتا رہے تھے جو مسئلہ ایک پر پیش ہوتا تھا جو ڈیزل ہوتا تھا وہ ڈیزل چوری ہونے کی پیش نظر جو ہے ہم نے گارز بغیرہ بھی رکھی ہوئے تھے صحیح ہے تو ابھی جو ڈیزل ہوتا ہے اس کی اتنی کنزمشن ہی نہیں ہے صحیح ہے تو اس وجہ سے ہم نے گارز بھی اب چھوڑ دی ہیں تو ٹیکنالوجی کی بیس پر ہم نے یہاں پر کیمرہز انسٹال کر دی ہیں صحیح ہے بھائی تو جو چھوٹا موٹا ہے کیونکہ یہاں پر جو چیز پڑی ہوئی ہے یہ عام کسی کی استعمال کے لیے ہے ہی نہیں ہے تو ٹیلی کام کی چیز ہے کوئی ٹیلی کام والا ہی ہے تو ٹیلی کام کی چیزیں جو عام اس طرح سے سیل پرچیز نہیں ہوتی بازار میں صحیح بات ہے تو یہ کیبلز ہیں ڈیفرنٹ اور یہ کیبلز بھی کوئی عام پرسنل یوز میں آ نہیں سکتی صحیح بات ہے تو ٹیکنالوجی کی بیس پر جو ہے وہ پہلے مشینیں تھی بڑی بڑی جس جو یہ مشین پروڈیسی انہوں نے نکال کر بہر فیم دی ہے اس طرح کی ڈیوائسز تھی کافی صحیح یہ جو اتنی بڑی مشین تھی اس کے بدلے آپ انہوں نے ٹوٹل جو چھوٹی سی اتنی سی دو چپے لگا دی ہیں صحیح ہے تو ساری ٹکنالوجیوں لگا کر انہوں نے سارا سسٹم یہ کنٹینر آپ دیکھ ستے ہیں کہ یہ اوپن ہو گیا اس کی ونڈو بن گئی ہے پہلے لیے ونڈو نہیں ہوتی تھی یہ کلوز تھا کیونکہ مشینز گرم ہوتی تو اس کی وجہ سے ہم نے ایسی لگانا پڑتا تھا ان کو کو کول کرنے کے لیے تو تو ہم آذر بھئی کا بہت شکلی ادا کرتے ہیں جی جنہوں نے ہمیں اس کی آل ڈیٹیل جو انا بتا دی ہے کیونکہ آہ اتنی انفارمیشن تو کوئی کسی کوئی دیتا ہے لیکن انہوں نے مجھے سپیشلی خود انوائٹ کیا اور خود بلا کے جو انا انہوں نے مجھے اس کی ساری ڈیٹیلز بتائیں ہیں میں انہوں کا بیاد مشکور ہوں اور ویورز آپ کو امید کرتا ہوں آج کا علاق بہت پسند آئے ہوگا اور اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو آپ اس کو سبسکرائب کیجئے گا اور لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا اس طرح کے انفارمیشن ویڈیو آگے بھی آپ کے لے کے آتے رہیں گے تو مجھے اور آذر بھائی کو اجازت تیں شکریہ اللہ حافظ موسیقی موسیقی